مولانا بھائی نے جو سوال ہم سے پوچھا ہے پیسوں کے بارے میں اور سود کے حوالے سے اس میں ایک تکلیف دے عمر جو ہے جب بندہ کسی کو کاروبار کے لیے پیسے دیتا ہے تو پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ دو چار مہینے کے بعد وہ فر جو ہے وہ بہت زیادہ گھٹا دکھانے لگ جاتا ہے اور اس کا کیا پھرے گا نہیں اس کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا سارا تو کام بگڑ گیا آوے کا آوائی بگڑ گیا کس بات کی حال کرے مرہم کہاں کہاں رکھیں کوئی ایک سود کا مسئلہ ہے جیسے کاروبار کا ہوا ہے یہاں بھی تباہی ہے تو ہم اس کا کیا حل پتنا ہے حل تو ایک یہ ہے کہ یہ امت دوبارہ اسلام لائے ایمان ان کے سینوں میں بیٹھے یہ اللہ کو حاضر ناظر مانے کہ آمد کی عزالت پر ایکین کریں یہ مسئلہ اس طرح جو ہے نا حل نہیں ہوں گے کہ میں یہاں کوئی بٹھاؤں حل تو یہ ہے کہ ایک عمومی دعوت کو ایسے اللہ کے ولی اٹھیں جو خود ایمان نے پناہ ہو چیخیں چلائیں کہ آو لوگو اللہ کی طرف آپ سے لوٹو اس پر ایمان اپنا درست کرو یہ پہلے بنیاد بھی عقید زینوں میں بٹھائیں جو حضور نے بٹھائے تھے یہ اوپر سے کوئی علاج نہیں ہو سکتا کہ ہم فتحے جائیں اور کوئی ٹھیک ہو جائے آپ کی بات بالکو ٹھیک ہے کہ جو کاروبار میں لگائیں گے کاروباری گھٹا دکھا کر ان کا بیڑا گھر کر لے گا ہر طرف تو ڈاکہ ہی ہے آپ جو دور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں آپ ایمانداری سے اور ذمہ داری سے بتائیں کہ مطلب ہم جتنے احباب سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو کیا آج کل ایسا ممکن ہے کہ کوئی بندہ دو چار لاکھ روپے کیا دو چار دس ہزار روپے بھی کسی بندے کو کرز حسنا کے طور پر دے دے یہ ایک تحرین بات ہے کہ آج کے لوگ جن کی ہم باتیں سور رہے ہیں جن کو مسئلے بتا رہے ہیں یہ وہ ہیں مسلمان جو مسئلے پوچھتے تھے اور اس پر عمل کرتے یہ مادہ پرست لوگ ہیں اسی دنیا پر ان کی نظر آئیے کہتے ہیں کہ حساب کر کے کتنے پیسے گھٹے کتنے بڑے ان کو دین کیسے حتم ہو سکتا وہ دین جو کہتا ہے اگر ضرور سے زیادہ تو مفد دو لوگوں کو بجائے کرد حسنا کے دے دو یہ تمہیں گھٹا نہیں پر رہا خدا کے بینک میں دمہ ہو رہے ہیں اس سے کئی گناہ بنے گے یہ ایمان پیدا ہوتے لوگ کرے ان کو مسئلے کیا بتا ہے یہ امت مسئلوں کے قابل نہیں نہ مسئلے ان کے لئے آئے تھے مسئلے جن کے لئے تھے وہ اللہ کے راستے میں دینے کو اپنے لئے اعزاد سمجھتے وہ کب سوچے تھے کہ یہ گھٹ دائیں گے یا ان کا مجھے کیا ملے گا وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ کیا ملنا کہ مجھے اللہ نے زیادہ دیا میں نے اس بھائی کی مزگیت سے مجھے کروڑاں کونوں زیادہ کا آخرت میں ملے گا اب بھی جنت ملے گی اب جنت ملے گا رہا تو ذہن سے کمپیوٹر بتاتا کہ کتنے پیسے کتنے کام ہوئے ان کے لئے دین نہیں اس لئے یہ بات سرے کی جو پہلے جو ہی کہ پہلے ایمان پیدا کرنے کی یہ کوئی مسئلہ نہ لوگ مجھے بیجا کریں زیادہ دین کے بارے پوچھیں کہ نماز میں شوق کیسے پیدا ہو پہلے ایمان تو پختہ ہم کریں جب بنیاد ہی نہیں ہے تو چھکتی باتوں کا کیا فائدہ نہ عمل ہوگا نہ کوئی کرے گا بس لذت لے رہیں گے تھوڑی زیادہ کے مسئلہ پوچھیں خدا کریئے ایمان کی پختی کریں ممبر و میراب کے وارث بھی جانا وہ چھوڑیں وہ باتیں یہ بات کی بات بہت آخر میں جا کر زینت کی تم مسلمان تو برا رہو یہ قیامت کو مانیں رسول کو سچا جانے اللہ پر ایمان ہو نو سو نڑنے ہیں تو ہزار میں سے ویسے ہی شک میں پڑ گئے ہیں کہ یہ مذہب خام کھاڑ ہوں گے یار نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی خیامت ہے مو سے نہیں کہتے کئی تو کٹھیں بڑی مجرسوں میں پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں مورنیوں کی بات سے اس امت کو تو بہت دعوت دینی تھی ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا آمنوا جو قرآن نے کہا تھا کہ ایمان لانے والوں ایمان لاؤ محصر سے ایمان لاؤ یہ جو ایمان کہلاتا ہے یقین دنوں میں بیرز ہے بات آنکھوں دیکھی چیز کی طرح کہ اللہ ہے ساتھ ہاں وہ نوبت میاں تار بات ختم انہیں پڑھا ایک کہاں آئے کہ ساکر ابن امار ایک ساتھی تھے حضرت امام دعفر صادق کے تو امام دعفر صادق نے کہا کہ بیٹا ساکر جب تُو گناہ کرتا ہے تو تُو اس وقت یہ مانتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا بترا اگر مانتا اور پھر کیا تُو نے تو تُو نے خدا کی تو تُو تنی نجھ نہیں کی جتنی اپنے کسے دوست کی کرتا دوست دیکھتا ہوتا تُو کرتا تُو نے خدا کی وہ توحیل کی کہ اپنے کسی دوست کی تُو یہ نہیں کر سکتا تھا اور اگر تُو یہ کہتا کہ وہ نہیں دیکھ رہا تو تُو کافر ہوگی اس لیے گناہ معمولی شاہ یا کافر ہے جو کہہ رہا کہ خدا نہیں دیکھ رہا اور اگر کہتا دیکھ رہا تو جرد کیوں کرتا تُو نے اپنے ایک دوست سے بھی زیادہ خدا کی قدر کم جانی اب اس کو سوچیں جو آج کل بے ایمانی اور بددیانتی اور غبن کے معاملات ہو رہے ہیں اس کی میرا خیال ہے کہ واحد وجہ یہ بھی ہے کہ آج کسی کے پاس قرضِ حسنہ کے لیے جائیں تو وہ بندہ بلکل ننگا چتہ جواب دے دیتا ہے لیکن آپ دو چار دس دن کے بعد اس کے پاس کوئی منصوبہ بنا کے جائیں کوئی پلان لے کے جائیں اور اس کو کاروبار کے اندر شراکت کی بات بتائیں تو کونے خدرے سے لاکھوں نہیں کروڑوں نکال کے دے دیں بلکل وہی جو کہتا ہے میرے پاس نہیں جب سوچ کا لارج جائیں تو پھر وہ کر لے جائیں جتنا جیتے ہیں تو یہ امتہ وہ مسلمان کہہ رہنے کے لحق ہے وہ پھر دو تین مہینے تک منافع دیتا ہے اور اس کے بعد رقم سمیتی دریا کے اندر ڈوب جاتا ہے اب جو دنیا نا اس میں جمہوریت ہو کوئی ہے تو ڈانگر چایا کہ لوگوں کچھ ہوشار ہو گیا یہ کام گیا سرمایہ دار کہ یار یہ آگے نہ آجے ہمار انہوں نے چکر چلا دیا کہ ووٹریں بندے ہوئی وہی سرمایہ دار جاگے اردار آگے چلے جاتے ہیں چراکی سے اپنی مردی یاری بے حکر بنانے کے لئے وہاں کوئی سارا ڈاؤں ورنہ اصل جو حکم ہے کہ جن کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ کیوں سوالے بیٹھے کاروبار میں لگائیں یا لوگ کو دے دو ہی طریقے کاروبار میں شریک ہوں نفع نقصان میں مزاربت اور شراکت اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں جائے جنہا خیر سوجی بینکنگ مسئلہ یہ دو ہی ہیں کہ سب ختم یا اگر دینی یا رکم تو مزاربت یا مشارکت مزاربت میں صرف بینک نفع جو ہے نا وہ لے گا جو ہوگا نسبت سے نقصان نہیں لے گا نقصان آپ کا ہی ہوگا سارا آپ کا سرمایہ کم ہو جائے گا اس کی میند زائد آئے گی مزاربت یہ کہہ رہا تھی ہے مشارکت ہے کہ آپ ساتھ جی بن کر کرتے پھر نفع نقصان دونوں یہ دو رست ہیں اگر ملک میں لوگوں کو معیوس کر دیا جائے کہ جس طرف بھاگو گئے یہاں سوج نہیں ملے گا اگر یا ڈاکور اٹھ جائیں گے یا لگا دو کاروبار میں مزاربت اور مشارکت خود ہی آپ اگر روکنا چاہتے ہیں کہ بغیر ٹکٹ کے لوگ سفر نہ کریں تو پبندی لگانا ہوگی ایک طرف کہیں کہ بغیر ٹکٹ کے سفر نہ کرو دوسری طرف بغیر ٹکٹ کے بھی لوگ جانا ہے انہیں پوچھے کوئی نہ کون ٹکٹ خرید دے جب لوگوں کو سوج کی صورت رہ گی کب وہ اسلامی بینکنگ کی طرف آئے بند کر دو کہ یہاں کوئی مسلم بینک ہو یا غیر مسلم ہمارے ملک میں سوج نہیں دے گا جس نے کاروبار میں لگانا ہے مزار بکر مشارکت میں لگا ہے یا ویسے امانت رکھ دے یہاں سوج نہیں کسی کو ملے اور حال تو یہ ہونا تو یہ ان سرمایہ داروں کب کہتے ہیں داکے پر ٹھیک ہے ان کے بگاڑے ہوئے کچھ بچے تو ہیں وہ نشوں میں پر جائے جناہ کاریوں اس کے لیے دولت روٹتے ہیں وہ تو ہے حرامی امیروں کے کوش ہیں تو ڈگرییں لیے پھٹتے ہیں ہاتھوں میں تم ان کو ملاد مزلی گیتے ان کے ماں باپ ان کی جان کو روتے ہیں کتنا پڑھایا تھا ہم کس طرح اپنا بوجھ بنا رکھیں وہ روتے ہیں تو اب تو ابن حضم کے فتح پر عمل کی ضرورت تھی اگر مسلمان ہوتے حکومت سب کا سرمایہ ضابط کر رہی تھی بینکوں میں جو آج دوسرے زمینیں جاگے چھین لیتی اور اس وقت کتنا دیتی جب تک لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کھڑا نام مل جاتا دیسے حضرت مرزین نے کہا کہ اگر سال تک زندہ رہا سب کی ڈالٹیں کٹھی کر کے برابر تقسیم کر پھر لوگ آگے بنیں گے جتنا کچھ کماسے گے ایک طرف عرب پتی پتہ ہی نہیں ان کی ڈالٹ دوسری طرف بھوکے مر رہے ہیں یہ ٹیکس وغیرہ بھی یہ سارا مجھ پر ہی نزلہ گرتا قریب پر جو بڑے ہیں دیتے یہ جاتے ہیں اثر رشو دلے کے آ جاتے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں بگھڑتا سارا نزلہ عوام پر غریب ہو اس ظالمانہ نظام میں تو ہار یہ ہے کہ ابن حضم رحمت وغیرہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی بھوکا مر گیا خودکشی کر لی اس نے تو قیامت کے دین اس کو اللہ پکڑے گا کہ تُو نے ان کا مال کو نہیں چھنا ان کے مالوں میں تیرا حق تھا تو مراکیوں کا چھین لیتا جس کا کسی کی دکان توڑ لیتا کسی کی بینک لوٹ لیتا یہ بات دین کی کر رہا ہوں کہ یہ حق دو ورنہ وہ اپنا حق لے لیں اسلام جو کہتا اب اس طرف آتا کوئی نہیں ڈاکو چور بنے بیٹھے ہیں کلیٹی بھوکا ان کے ڈاکری دی